نمسکر دوستو کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے جیسے کی آپ کسی قید میں رہ رہے ہوں کیا آپ کبھی کبھی کچھ الگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ کیا کہیں گے سوچ کر رک جاتے ہیں کیا آپ سماج کی جرورتوں کے حساب سے اپنی جندگی جیتے ہیں اگر اوپر کے سبھی سوالوں کا جواب ہاں ہیں تو یہ بک سمری آپ کے لیے ہے اس بک سمری میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں بچپن سے ہی حدوں میں رہنا سکھایا جاتا ہے اور بڑے ہونے پر بھی ہم حدوں میں ہی رہتے ہیں اور کبھی اپنی اصلی طاقت کو نہیں پہچان پاتے ساتھ ہی اس بک سمری کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے دکھوں اور سماج کی بنائی گئے سیماوں کو توڑ کر ایک نئی جندگی کی سروات کر سکتے ہیں اور اپنی جندگی اپنے حساب سے جی سکتے ہیں کس طرح ہم آجاد دیس میں رہ کر بھی آجاد نہیں ہیں انمان لگانا کیوں ٹھیک نہیں ہے اور کس طرح آپ اپنے کام میں اپنا من لگا سکتے ہیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب آپ نے اپنے پیرنٹس کی بات مانی تھی تب آپ کو سواسی ملی تھی کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا تو آپ کو سجا بھی ملی تھی ہم میں سے جایتا لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ہمیں بچپن سے ہی بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے دھیرے دھیرے یہ سبھی باتیں ہمارے دماغ میں کچھ اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں کہ بڑے ہونے پر بھی ہم ان باتوں کو مانتے رہتے ہیں ہم میں سے ہر کسی کوئی نام اور تعریفیں پسند ہیں بچپن میں جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے تھے تب ہمیں یہ دونوں چیزیں ملتی تھی اس کے ساتھ ہی سجا سے ڈر سبھی کو لگتا ہے اس لیے ہم دو کام کرنے سے ڈرتے تھے جس کے لیے ہمیں منع کیا جاتا تھا ان سبھی باتوں کا نتیجہ یہ ہے نکلا کہ ہمیں وہ بنا دیا گیا جو ہم نہیں ہیں ہمیں ایک سانچے میں ڈھال دیا گیا اور سمیں کے ساتھ ہم اسی آکار کے ہو کر رہ گئے اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں کوئی کنٹرل نہیں کر رہا تب بھی ہم خود ہی اس آکار کو بنائے رکھنے کی کوسس کرتے ہیں ہم نے اپنے لیے یہ نیم نہیں چنے تھے یہ نیم ہم پر جبردستی لاغو کیے گئے تھے بچپن سے بڑے ہونے کے سفر میں ہمیں نہ جانے کتنی طرح سے قید کر کے رکھا گیا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس قید سے آجاد ہوں دوستو سبدوں کا ہماری جندگی میں بہت مہت ہوتا ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ ہمیں کافی حد تک فائدہ پہنچا سکتا ہے ساتھ ہی اس کا غلط استعمال ہمارے آتوی وشواس کو توڑ کر ہمیں کمجور بنا سکتا ہے ایکزمپل کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر یہ سوچیں کہ آپ بدصورت لگتے ہیں تو آپ اپنا آتوی وشواس کھو دیں گے اور لوگوں کے سامنے آنے جانے سے یا ان سے بات کرنے میں ہچکے چائیں گے لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ بہت اچھے دکھتے ہیں تو آپ کہیں بھی جا کر کسی سے بھی بات کرنے میں نہیں ہچکے چائیں گے سبدوں کی طاقت سریر کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے آپ اپنی طاقت سے لوگوں پر باہر سے راج کر سکتے ہیں لیکن اپنے سبدوں کی طاقت کا استعمال کر آپ لوگوں کے من پر راج کر سکتے ہیں اچھے سبدوں سے آپ کو عجت ملے گی اور اس کے استعمال سے آپ لوگوں سے اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں آپ سبدوں کے استعمال سے کسی اور کا بھی حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کسی سے کہیں کہ وہ یہ اپنا کام بہت اچھے سے کر سکتا ہے اور اسے اپنا کام محنت سے کرنا چاہیے تو محنت جرور کرے گا لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ وہ اس کام کو کبھی بھی ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا تو اس کا بھی آتم وشواس ٹوٹ جائے گا اور وہ واقعی اپنا کام کبھی صحیح سے نہیں کر پائے گا اس لیے یہ جروری ہے کہ آپ اپنے سبدوں کا استعمال صحیح طرح سے کریں آپ اس کے استعمال سے سب کی دلوں پر راج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا آتم وشواس بھی بڑھا سکتے ہیں ہم اکثر اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھنے لگتے ہیں جیسا لوگ ہمیں مانتے ہیں جیسے اگر کسی نے آپ سے اسکول کے دنوں میں کہا ہوگا کہ آپ پڑھنے میں بلکل اچھے نہیں ہیں تو آپ کے اندر یہ ہے بھاونا آگئی ہوگی کہ آپ اسمارٹ نہیں ہیں ٹھیک اسی طرح اگر آپ سے کسی نے کہا ہوتا کہ آپ بہت اسمارٹ ہیں تو آپ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھنے لگتے ہیں ہم ہمیسا ہی اپنے آپ کو دوسروں کی جرورتوں کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اگر لوگ ہم سے کہنے لگے کہ ہم موٹے ہو گئے ہیں تو ہم اپنا وجن کم کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن کیا یہ ہے جندگی آپ کو دوسروں کی سرطوں پر جینے کیلئے ملی تھی کیا آپ نے پیدا ہونے کے بعد کوئی اگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں آپ نے یہ قبول کیا تھا کہ آپ ہمیسا دوسروں کے حساب سے جییں گے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں جانیں خود کو دوسروں کے اسکیل سے نہ اپنا بند کریں اگر کوئی آپ پر ایک انگلی اٹھاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ تین انگلیاں اس کی طرف ہیں اس کا مطلب وہ آپ کے بارے میں کم اور اپنے بارے میں جادہ بتا رہا ہے لوگ اپنی سوچ اور اپنے موڑ کے حساب سے آپ کے بارے میں اچھی یا بری باتیں کریں گے اگر آپ کے دوست کا موڑ اچھا ہے تو وہ آپ کی تعریف کرے گا لیکن اگر اس کا موڑ خراب ہے تو وہ آپ میں برائیاں نکالنے لگے گا ٹھیک اسی طرح اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے تو یہ اس کا ماننا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے اور جروری نہیں ہے کہ وہ جو مانتا ہے وہ سچ ہی ہو دوستو آپ اپنی جندگی اپنی سرطوں پر جینا سیکھیں ہمارا دماغ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیسا کوئی آسان سا راستہ کھوزتا رہتا ہے اس لیے جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ہم انومان لگا لیتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے انومان لگا لینے سے ہمیں ہمارے سوال کا ایک سمبھو جواب مل جاتا ہے جس سے ہمیں آگے سوچنے کی جرورت نہیں پڑتی لیکن کیا آپ نے کبھی انومان لگانے سے ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں سوچا ہے جیسا کی پہلے ہی کہا گیا ہے کہ یہ جروری نہیں ہے کہ لوگوں کا ماننا ہمیسا سچ ہی ہو اگر آپ کسی چیز کا انداجہ لگا رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی سمبھاونا ہے کہ آپ گلت بھی ہو سکتے ہیں ایکزمپل کے لیے اگر آپ کا دوست آپ کی طرف دھیان نہ دے اور آپ انومان لگا لیں کہ وہ آپ سے ناراج ہے تو یہ بلکل گلت ہوا انومان لگانے سے اچھا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے سوال پوچھنے سے ساری باتیں صاف ہو جاتی ہیں اور آگے چل کر پریشانیاں نہیں جھلنی پڑتی اگر آپ انداجہ لگا کر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کو سچائی مان لیتے ہیں آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہی سچ ہے اور جب آپ گلت ثابت ہوتے ہیں تب آپ کو برا لگتا ہے اگر آپ انداجہ لگا لیں کہ آپ کوئی کام کر لیں گے تو آپ بینا تیاری کے ہی اس میں گھج جائیں گے اور ہارنے پر برا محسوس کریں گے انومان لگانا رسطوں میں درائے ڈال سکتا ہے اور بنتے کام بھی بگار سکتا ہے اس لیے یہ ہے جروری ہے کہ آپ انومان لگانے سے بچیں اس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ تب تک سوال کریں جب تک آپ کو ساری بات سمجھ میں نہ آ جائے ہر کام میں اپنا پورا جوڑ لگانا ہمیسا اچھا ہوتا ہے آپ چاہے وہ آپ کی پڑھائی ہو یا پھر آپ کی نوکری اگر آپ ہمیسا اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہارنے پر بھی آپ خود کو دوست نہیں دیں گے لیکن اگر آپ نے پوری کوشش نہیں کی تو ہار جانے پر آپ ہمیسا اپنے آپ کو دوست دیتے رہیں گے کہ اگر آپ نے اس سمیں محنت کی ہوتی تو سائد آپ آج سفل ہوتے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دن اپنا کام بہت اچھے سے کر لے جائیں جبکہ کبھی کبھی آپ اپنے کام میں ٹھیک سے من بھی نہیں لگا پائیں گے سائد صبح کام کرنے پر آپ اچھا محسوس کریں اور رات میں کام کرنے پر آپ تھکا ہوا محسوس کریں لیکن حالہ چاہے جو بھی ہوں آپ ہمیسا اپنا پورا جوڑ لگاتے رہیے کیا ہو اگر آپ کا کام کرنے کا من بلکل نہیں کرتا ہو اکثر لوگوں کو روز صبح اٹھنے پر یہ جان کر بلکل خوزی نہیں ہوتی کہ آج انہیں کام پر جانا ہے ایسے میں ہم کیا کریں جس سے ہمارا کام کرنے کا من کریں اگر آپ کسی باہری دواب یا جرورت کی وجہ سے کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام کرنے کا من نہیں کرے گا آج کے اسکول جانے والے بچوں کا پڑھائی میں من اس لیے نہیں لگتا کیونکہ وہ باہری دواب کی وجہ سے پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کے مارکس اچھے آئیں انہیں چیزوں کی وجہ سے آپ کا کام کرنے کا من نہیں کرتا آپ کو کام کیجئے جو آپ کو اچھا لگتا ہو اگر آپ اپنے کام سے پیار کریں گے تو آپ کو اپنا کام بوجھ نہیں لگے گا اس طرح سے کام کرنے پر آپ کا کام میں من بھی لگے گا اور آپ ہمیشہ ہی اسے اچھے سے کر پائیں گے دوستو آپ دیئے گئے تین راستوں کو اپنا کر اپنی نئی جندگی کی شروعات کر سکتے ہیں اپنی سپنوں کو پہچانیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے سپنے کیا ہیں اور کیوں آپ نے ان سپنوں کو اب تک پورا نہیں کیا آپ اپنی جندگی کو اپنی سپنوں کی جندگی کے حساب سے جینات شروع کیجئے اور اگر آپ کے راستے میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو آپ کو بچپن میں سکھائی گئی تھی تو آپ اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنا سیکھیں آپ ان چیزوں کو پہچانیے جو آپ کے دکھ کا کارن ہیں اور پھر ان سے دھیرے دھیرے چھٹکارہ پائیے دوسرا دوسروں کو ماف کرنا سیکھیں آپ کے دکھ کا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو یا پھر کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہو آپ اس کی کہی ہوئی باتوں کو اپنے ساتھ لیے گھومتے رہتے ہیں جس سے آپ کا دکھ ہمیسا بڑھتا رہتا ہے آپ دوسروں کو ماف کرنا سیکھیں اگر آپ کو کسی بات کا پستاوہ ہو رہا ہو تو آپ خود کو ماف کرنا سیکھیں آپ جب تک لوگوں کو ماف کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ پرانی یادوں میں گھومتے رہیں گے اور آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آنے لگے گی تیسرا ہر پل کا مجھا لینا سیکھیں آپ ہر دن کو کچھ اس طرح سے بتائیے جیسے وہ آپ کا آخری دن ہو ایسا کرنے سے آپ بس ان چیزوں پر دھیان دیں گے جن سے آپ کو خوصی ملے گی اور آپ دکھ دینے والی چیزوں کو بگل میں رکھنا سیکھ جائیں گے کوئی بھی اپنی جندگی کا آخری دن تناو میں جی کر نہیں بیتانا چاہے گا ہر دن کو آخری دن سمجھنے سے آپ کو جندگی جینے کا طریقہ آ جائے گا دوستو وقت ہے اس بک سمری کے کنکلوزن کا ہمارے بچپن سے ہی ہم اپنی جندگی کو دوسروں کے حساب سے جیتے آ رہے ہیں ہماری خوصی اور آجادی سے زیادہ جروری ہے لوگ کیا سوچیں گے اگر آپ واقعی میں اپنی جندگی سکون سے جینا چاہتے ہیں تو آپ کو سماج کی سیماؤں کو توڑنا ہوگا جس سے آپ اپنی اصلی طاقت کو پہچان سکیں اور اپنی جندگی اپنے حساب سے جی سکیں اپنی بیڑیوں کو توڑنا شروع کیجئے بہت سارے لوگ نہ جانے کتنی بیڑیوں سے بندھے ہوتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان میں سے ایک کو توڑ دیں اگر آپ سے کہا گیا ہو کہ آپ کو رات میں کہیں باہر نہیں جانا ہے تو آپ ایک دن بس ایسے ہی باہر چلے جائیے آپ اپنے راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر اپنے آپ کو آجاد کیجئے دوستو آج بس اتنا ہی اسی طرح کی آڈیو بک سمریج کیلئے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر کریں بہت بہت دھنیواد خوش رہی ہے